بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آئے چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت دنیا کی مختلف آرمیز کے لیے ٹینک پروٹیکشن جو ہے ایک بہت بڑی سردد بن چکا ہوا ہے جس طرح جس طرح سے ٹکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے اور انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کے اندر ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے ٹینک کی پروٹیکشن جو ہے دنیا کی آرمیز کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج بنتا جا رہا ہے اس کے علاوہ ٹینک خود سے موڈرنائز ہوتے جا رہے ہیں ان کے اندر استعمال ہونے والے شیلز یعنی کہ گولے جو ہیں وہ زیادہ موڈرنائز ہوتے جا رہے ہیں پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی یہ یو ایف کی ڈیلی کی ایک ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک نئے شیل کے اوپر کام کر رہا ہے یہ ایک شیل جو ہے وہ امریکہ کے چار مختلف قسم کے شیلز جو ہے ان کو ریٹائر کر دے گا ان کو فیز آؤٹ کروا دے گا اور یہ ایک شیل جو ہے ان چار شیلز کی جگہ لے لے گا دیفنیٹلی یہ ایک ایڈوانس شیل ہے اس کی پینیٹریشن کی جو طاقت ہے یہ زیادہ زبردست ہوگی اور یہ کسی دوسرے ٹینک کے لیے جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوگا تو ٹینک کی پروٹیکشن جو ہے وہ اس وقت دنیا کی مختلف آرمیز کے لیے نمبر ون چیلنج بنتا جا رہا ہے اب اگر ہم دنیا کے اندر ٹینک کی تعداد کو دیکھیں کہ کس ملک کے پاس سب سے زیادہ ٹینک موجود ہیں تو اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ ٹینک جو ہے وہ رشیہ کی آرمی کے پاس ہے تقریباً بارہ ہزار سے اوپر ٹینک سے رشیان آرمی کے پاس اب رشیہ نے یہ ٹینک کس کے لیے رکھے ہوئے رشیہ کا جو بارڈر جن وہ مالک کے ساتھ ملتا ہے ان کے لیے یہ ایک وری والی بات ہے اب رشیہ کا بارڈر جو ہے وہ زیادہ تر کذاکستان کے ساتھ ہے کذاکستان کے اوپر تو اس نے حملہ نہیں کرنا منگولیا کے ساتھ ہے اس کے اوپر بھی اس نے حملہ نہیں کرنا چائنا کے ساتھ ہے بہت مشکل بات ہے کہ رشیہ اور چائنا کی جو ہے وہ جنگ ہو آل دو ان کے درمیان آپس میں ڈسپیوٹس ہیں لیکن بہت مشکل بات ہے کہ ان کے درمیان جو ہے کوئی بھی زمینی جنگ ہو ریشین ٹینکس کی جو زیادہ تر کنسنٹریشن ہے وہ یورپ کی طرف ہے یورپ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یورپ کی کنٹریز نے ریشیا کے خلاف ایک جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا ہے جس کو ہم نیٹو کے نام سے جانتے ہیں جس کے اندر امریکہ اور آئی بلیو کے کینیڈا بھی شامل ہیں لیکن وہ ممالک جن کا بارڈر ریشیا کے ساتھ ملتا ہے یہ ریشین ٹینکس جو ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک سردرد ہے اب ریشیا اپنے پرانے ٹینکس جو ہیں ان کو ختم کرتا جا رہا ہے ٹی فورٹین ارمارڈا ٹینکس جو کے لیٹیس ٹینکس ہیں ریشیا کی طرف سے ان کو اپنی سروس کے اندر وہ آپریشنل کرتا جا رہا ہے تو یورپین ممالک کے لیے یہ جو ریشین ٹینکس ہیں یہ بہت بڑا سردرد ہے آلدھو اس وقت یورپ اور ریشیا جو ہیں وہ آپس میں قریب آتے جا رہے ہیں پیسہ ملتا ہے لیکن ایون دین ہر ملک نے اپنی پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے اور اگر اس وقت ریشیا کے پاس بارہ ہزار سے اوپر ٹینکس موجود ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جن ممالک کے سرحدیں ریشیا کے ساتھ ملتی ہیں انہوں نے بھی اپنا انتظام کیاوا ہے تو اس وقت ٹینک پروٹیکشن جو ہے اس کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی جو کمپنی رافائیل ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے آپ نے اس کے ٹروفی سسٹم کا نام تو سن رکھا ہوگا میں نے بھی اس کے اوپر کافی زیادہ ویڈیوز آپ کو بنا کے دیوی ہیں اب اسرائیل نے جو ہے یہ ایک اپرچونٹی دیکھی ہے اور اس نے اپنا یہ جو ٹروفی پروٹیکشن سسٹم ہے اس کو یورپ کے اندر مارکٹ کرنا شروع کر دیا یورپ کے اندر اس نے جو ہے وہ مختلف قسم کی اور کمپنیوں کے ساتھ مائدے کیے ہیں جن کمپنیز کو وہ یہ اپنا ٹروفی پروٹیکشن سسٹم سیل کرے گی اور وہ ان کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق چینجز کر کے تو مختلف آرمیز کو جو ہے وہ سیل کریں گی اب اسرائیل کی رافیل کمپنی نے اس اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے اپنا ٹروفی پروٹیکشن سسٹم جو ہے اس کو یورپ کے اندر مارکٹ کرنا شروع کر دیا یورپ کے اندر اس نے دو مختلف کمپنیز کے ساتھ ایک مائدہ کیا ہے جن کمپنیز کو رافیل اپنا یہ ٹروفی پروٹیکشن سسٹم جو ہے وہ سیل کرے گی اور یہ دونوں کمپنیز جو ہے اس پروٹیکشن سسٹم کو اپنے مطابق چینج کر کے اپنی کنٹری کے حالات کے مطابق چینج کر کے ان کنٹریز کو جو ہے وہ سیل کریں گی اب یہ جو مائدہ تیپ آیا ہے اس کے اندر تین کمپنیز شامل ہیں ایک رافیل خود ہے دوسری جرمنی کی ایک کمپنی ہے اور تیسری ایک سپین کی کمپنی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ تین کمپنیز جو ہے یہ ٹینکس کی پروٹیکشن کے لیے ایک سسٹم ڈیولپ کر رہی ہیں یہ جو تینوں کمپنیز سسٹم ڈیولپ کریں گی اس کو انہوں نے یورو ٹروفی کا نام دیا ہے دیفینیٹلی اس سسٹم کو جو ہے وہ جرمنی کی آرمی پرچیز کرے گی جرمنی کی آرمی جو ہے اس وقت دنیا کے بیس ٹینکس بنا رہی ہے لیپر ٹینکس ان کو کہا جاتا ہے بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کا ایم وان ای وان ایبریم ٹینک ہے یہ بھی بیسیکلی جرمن لیپر ٹینک کے اوپر بیس ہے جرمنی کے ٹینکس جو ہے اس وقت دنیا کے اندر بہت زیادہ مشہور ہیں اور بہت زیادہ یوروپین کنٹریز جو ہے وہ یہ جرمنی کا لیپر ٹینک استعمال کر رہے ہیں لیپر ٹینک کو جرمنی نے مختلف اوقات کے اندر جو ہے وہ ایمپروو بھی کیا ہے ایڈوانس بھی کیا ہے اور اس وقت جرمنی کی آرمی جو ہے وہ لیپر ٹو ٹینک استعمال کر رہی ہے جبکہ لیپر ٹری ٹینک جو ہے اس کے اوپر اس نے ورکنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی جسرہ جسرہ تیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جاتی ہے ٹینکس جو ہیں ان کو بھی ایڈوانس کیا جاتا ہے تو لیپرڈ 3 ٹینک جو ہیں وہ اس وقت جرمنی بنا رہا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت زیادہ تر یورپین کنٹریز جو ہیں وہ یہ جرمنی کا لیپرڈ ٹینک استعمال کرتی ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر جس کنٹری کے پاس سب سے زیادہ اس وقت ٹینک موجود ہیں وہ رشیہ ہے اور ان کی تعداد تقریباً 12,000 سے اوپر ہے اور ان 12,000 کے اندر سے زیادہ تر جو ہے وہ اس وقت یورپ کے بارڈر کے اوپر لگے میں ہیں تو اب آپ ایسا سمجھ لیں کہ یورپین کنٹریز نے اپنی ٹینک کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے اس ٹروفی سسٹم کو چوز کیا ہے اس کو وہ اپنے مطابق چینج کریں گی لیکن بیسیکلی ہوگا یہ اسرائیلی سسٹم ہی اور اس سسٹم کو وہ اپنے ٹینک سے اندر لگائیں گے اس کے علاوہ جرمنی کی ایک اور کمپنی ہے رائن میٹال رائن میٹال سے شاید آپ کو یاد آجائے کہ یہ وہی کمپنی ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے میری ٹائم پیٹرول ائرکرافٹ کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ کر رہی ہے پاکستان کے یہ جو ایٹی ایر سیونٹی ٹو میری ٹائم پیٹرول ائرکرافٹ ہیں ان کے اندر ایکوپمنٹ بھی جو ہے وہ اسی رائن میٹال کمپنی نے ہی لگایا ہے اب یہ جو رائن میٹال کمپنی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی دیفنس کمپنی ہے یہ ایک اپنا پروٹیکشن سسٹم بنا رہی ہے اس کو اس نے نام دیا ہوا ہے سٹرائک شیلڈ کا ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا کے اندر اسرائیل یہ ٹائنکز کی پروٹیکشن کے لیے سسٹم تیار کر رہے ہیں اور بھی بہت سی کنٹریز ہیں جو اس سسٹم کو جو ہے وہ بنا رہی ہیں اپنے طور پر ٹائنکز کی پروٹیکشن کے لیے وہ سسٹم لے کے آ رہی ہیں جرمنی کی یہ کمپنی ہے سٹرائک شیلڈ اس کمپنی نے جو سسٹم بنایا ہے ٹائنکز سے پروٹیکشن کے لیے اس کو انہوں نے نام دیا ہے سٹرائک شیلڈ کا اور وہ دنیا کے اندر جو ہے اس کو سیل کر رہی ہیں اب یہ ٹروفی یا یہ جو سٹرائک شیلڈ پروٹیکشن سسٹمز ہے یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں جب بھی کسی ٹائنک کی طرف کوئی گولہ آتا ہے تو یہ اس گولے کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ گرینیڈ یا کوئی راکٹ جو ہے وہ فائر کر دیتے ہیں اور اس کو ٹائنک کی طرف آنے سے پہلے ہی یہ جو ہے تباہ کر دیتے ہیں اب اس کی ایک ڈاؤن سائیڈ بھی ہے ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ یہ جو سٹرائک شیلڈ سسٹم ہو گیا یا یہ جو ٹروفی سسٹم ہو گیا ان کو جب آپ ایک ٹائنک کے اوپر لگاتے ہیں تو ٹائنک کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ٹائنک جو ہے اس کے اوپر الیکٹرونک سیگنیچرز جو ہے وہ علیدہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کا دشمن جو ہے وہ ان الیکٹرونک سیگنلز کو جو ہے یا ان الیکٹرونک سیگنیچرز کو جو ہے وہ جیم کر دے گا تو یہ والے جو پروٹیکشن سسٹمز ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے یا یہ میل فنکشن کر جائیں گے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک کیٹنڈ ماؤس گیم ہوتی ہے ایک سسٹم جو ہے آپ اس کو امپروف کرتے ہیں اس کا کاؤنٹر جو ہے اس کو پھر دوسرے امپروف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو کام چلتا رہتا ہے اب اسی سال جرمنی نے ٹیسٹنگ کے لیے سترہ ٹروفی سسٹم جو ہے وہ اسرائیل سے پرچیز کیے اب سترہ کا نمبر پرچیز کرنے کا کیا مقصد تھا بسیکلی وہ اس کو اپنے ٹینکز کے اوپر جو ہے وہ لگا کے تو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان جرمن ٹینکز کے اوپر جو ہے یہ اپنا ٹروفی سسٹم اس کو ٹیسٹ کیا اور اسرائیل کے کلیم کے مطابق اس ٹروفی سسٹم نے نوے پرسنٹ جو ہے وہ پروجیکٹائلز اپنی طرف آنے والے ان کو روکا یعنی کہ اگر ایک سو ٹینکز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو ان میں سے نوے ٹینکز جو تھے اس ٹروفی سسٹم نے جو ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جبکہ دس ٹینکز جو تھے ان کو یہ ٹروفی سسٹم پروٹیکٹ نہیں کر سکی اور ان کو جو پروٹیکٹائل تھا یا جو گولا تھا وہ آ کے لگا اور دس ٹینکز جو تھے وہ تباہ ہو گئے خیر جنگیں اس طرح سے نہیں لڑی جاتیں ان ریشوز کے اوپر نہیں لڑی جاتیں جنگ جب ہوتی ہے تو پھر اور قسم کی جو ہے وہ مسئلہ مسائل آ جاتے ہیں لیکن اس وقت اسرائیل کی یہ جو کمپنی ہے یہ دعویٰ کری ہے کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ آپ کے ٹینک کو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ سیف رکھے گا اور اس کا جو سکسٹ ریٹا ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہے پاکستان بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رائن میٹال کمپنی سے اس وقت کام کر رہا ہے پاکستان کی نیوی جو ہے اس وقت رائن میٹال کمپنی سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو پاکستان آرمی کو بھی چاہیے کہ اپنے ٹینکز پروٹیکشن سسٹم کے لیے رائن میٹال کمپنی سے یہ سٹرائک شیلڈ پروٹیکشن سسٹم جو ہے اس کو پرچیز کریں تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوگی کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تھینکیو اللہ حافظ